اسلام علیکم دوستو دوستو جان نرندر موڈی بابری مسجد کو گھرانے کی زد میں ہے وہاں نرندر موڈی اور ہندوستان میں موجود کچھ مندروں میں ایک ایسا واقعہ ہوا جسے دیکھ اور سن کے سب حیران ہو گئے دوستو اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹفیکشن بقائدگی سے آپ تک پہنچ سکے دوستو یاد رہے کہ نرندر موڈی نے کچھ روز قبل سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے پہ بابری مسجد کو گرانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن جب کرینوں کو وہاں پنچایا گیا اور جب کرینیں بابری مسجد کو توڑنے لگی تو کرینیں وہیں خراب ہو گئی اور ابھی تک ان کی خرابی کا پتہ نہیں چاہ رہا دوستو اس چیز پہ ہم لگتار ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن دوستو سننے میں آیا ہے کہ نرندر موڈی کے دفتر میں چونوں کا ایک ایسا لشکر نکلا ہے جسے نرندر موڈی دیکھ کے خود حیران ہو گیا ہے نہ صرف نرندر موڈی کے دفتر میں یہ واقعہ آیا ہے بلکہ ہندووں کے مندر جہاں وہ عبادت کرتے ہیں وہاں بھی ان چونوں کو دیکھا گیا ہے دوستو اسی لیے تمام ایکٹر نے بیان دیا تھا کہ بابری مسجد کو نہ گرائے جائے اور انہوں نے موڈی سے درخواست کی تھی اور اسی دوران جو ہی یہ واقعہ ہوا ہے تو اسی دوران نوجود سنگھ سدو کا ایک اور ویڈیو بیان جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نرندر موڈی سے ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بابری مسجد کو نہ گرائے جائے دوستو نوجود سنگھ سدو کا کہنا تھا کہ نرندر موڈی کس کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے دوستو یاد رہے کہ چونوں کا لشکر نرندر موڈی کے دفتر اور ہندووں کی عبادت گاہ یعنی کے مندروں میں پایا گیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بابری مسجد کو گرائے جائے اور اللہ نے موڈی کو اشارہ دے دیا ہے اگر وہ اس چیز کو سمجھے تو وہ کبھی بھی بابری مسجد کو گرانے کا فیصلہ نہیں کرے گا دوستو یہی تھی چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارا حصلہ ضرور بنائے اور چینل پہ نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اس حوالے سے جون ہی کوئی اور نیو اپ ڈیٹ آئے گی تو میں انشاءاللہ اس چیز پہ بھی ویڈیو اپروڈ کر دوں گا اور دوستو آپ دوستوں سے ایک اور گزارش کرتا چلو کہ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو کمیٹ سیکشن میں اللہ اکبر اور اسلام زندہ بات کا کمیٹ چھوڑتے جائیں اور اسی بات کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ